جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے سے پہلے یہ شہر دنیا کے نقشے میں موجود تھا یا نہیں سوال جواب ہوتے ہیں ذرا جواب دے دیں موجود تھا اس کا نام کیا تھا یسرب دنیا کے نقشے میں عرب کے علاقے میں حجاز میں یہ شہر پہلے سے موجود تھا اس کا نام یسرب تھا یہ شہر دنیا میں تھا مگر جب امام الانبیاء جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک اس شہر کی مٹی کو لگے اور حضور علیہ السلام نے اس کو اپنا شہر بنایا اللہ کے فرمانے پر آپ نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا اور اللہ نے مکہ سے آپ کو یہاں پر بھیجا تو اس کی نسبت ہو گئی حضور علیہ السلام کے ساتھ تو میں کہاں کرتا ہوں جب حضور کی نسبت ہوئی تو اس کا نام بھی بدل گیا اس کا مقام بھی بدل گیا اس کا نام بھی بدل گیا اور مقام بھی بدل گیا نام تو یہ بدلا کہ پہلے یسرب تھا تو ہدوہ نے فرمایا اب اس کا نام یسرب نہیں ہے اس کو یسرب نہ کہنا اب اس کو مدینہ طیبہ کہنا اب اس کو مدینہ منورہ کہنا اب اس کو مدینہ النبی کہنا اب اس کو مدینہ الرسول کہنا اب اس کو مدینہ پاک کہنا اب اس کا نام بھی بدل گیا کہ یسرب سے مدینہ منورہ ہو گیا مدینہ الرسول ہو گیا مدینہ النبی ہو گیا مدینہ شپاک ہو گیا نام بھی بدل گیا اور شان اور مقام اتنا بدلا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے شہر مدینہ میں ایمان کی موت مرے گا ایمان پر ہوگا میں محمد کل اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے اور یہ بات غالباً حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علی نے اپنے موائز میں پیان فرمائی اور میں نے پڑی تھی بہت سال پہلے کہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا جب اللہ دنیا ختم کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارک سے اٹھیں گے پھر ابو بکر و عمر کو اللہ اٹھائیں گے جو آپ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں جنت البقی کے پاس آؤں گا جنت البقی میں سونے والے میرے سامنے قبروں سے اٹھیں گے اور پھر میں انتظار کروں گا مکہ والوں کا جو مکہ کے قبرستان میں ہیں اللہ ان کو مکہ سے مدینے لائے گا اور پھر میرے ایک طرف مکہ والے ایک طرف مدینے والے ہوں گے اور میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں جا کر کہوں گا اللہ مدینے والوں کو جنت میں داخل کر دے پھر میں کہوں گا اللہ مکہ والوں کو جنت میں داخل کر دے تو اب وہاں سوال ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام یہ بات بتا رہے تھے ارشاد فرما رہے تھے تو اللہ کی طرف سے وہی کیوں نہیں آئی کہ آپ اپنے شہر والوں کو پہلے نمبر پر بیان کر رہے ہیں ان کی سفارش پہلے نمبر پر اور مکہ میں ہمارا بیت اللہ ہے اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے سفارش ہم سے کر رہے ہیں مگر ہمارے شہر والوں کی نمبر دو پر اپنے شہر والوں کی نمبر ایک پر یہ وہی کیوں نہیں آگئی دیکھو دی مکہ والے پہلے مدینہ والے یہ وہی نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ جس میں راضی ہیں ہم بھی اس میں راضی ہیں کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی اگر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ مدینہ والے جنت میں پہلے جائیں مکہ والے اس کے بعد جائیں تو ہم بھی اس پر راضی ہیں اس لیے کہ مکہ بھی ہمارا شہر ہے مدینہ بھی ہمارا شہر ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے جنابِ نبیِ کریم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہے مدینہ پاک میں اپنے روضہ مبارک میں تو جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے آپ کی قبر مبارک آپ کے روضہ مبارک جو حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے ہمارا عقیدہ سن لو اور یہ عقیدہ صرف عقیدت پر مبنی نہیں حقیقت پر مبنی ہے یہ عقیدہ عقیدت پر صرف مبنی نہیں کہ ہمیں محبت ہے حقیقت پر مبنی ہے یہ مبالغہ نہیں واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس جگہ آرام فرما ہے اور جو مٹی مبارک حضور کے جسمِ اتھر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا درجہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے اس کا درجہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے اس کا درجہ کرسی سے بھی زیادہ ہے اور اس کا درجہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے یہ ہمارے عقابر کا ایمان ہے یہ ہمارے عقابر کا عقیدہ ہے یہ اہل سنت بن جماعت علماء جوبن کا عقیدہ ہے اور میں نے بتایا یہ عقیدت نہیں حقیقت پر مبنی ہے اور اس پر میں دلیل بھی دیتا ہوں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا بیت اللہ میں اللہ رہتے نہیں وہاں صرف نسبت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مرکز یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز وہاں اللہ ہے نہیں اللہ جسم سے پاک رہنا مکان میں یہ محدود کا کام اللہ غیر محدود ہے تو اللہ وہاں رہتے نہیں صرف نسبت ہے عرش کرسی پر اللہ بیٹھے نہیں نسبت ہے اور عرش یہ اللہ سے نسبت رکھتا ہے اللہ بیٹھے نہیں گویا وہاں ملا آپ نہیں ہے ملا ہوا نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو عرش سے بھی عالی عرش بھی مخلوق ہے بیت اللہ بھی مخلوق ہے کرسی بھی مخلوق ہے حضور علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں اور حضور تمام مخلوقات سے عالی ہیں حضور تمام مخلوقات سے افضل ہیں جب حضور عالی ہیں تمام مخلوقات سے تو آپ پھر کرسی سے بھی عالی آپ عرض سے بھی عالی کیونکہ وہ مخلوق ہیں اور وہاں اللہ بیٹھے رہتے نہیں ہیں صرف نسبت ہے اس کے اندر ملا آپ نہیں ہے وہ ٹچ نہیں کر رہا اور یہاں عالی ہستی کا جسم مبارد اس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے یہاں نسبت نہیں اتصال ہے یہاں ملا آپ ہے اس مٹی کا درجہ اللہ کے عرض سے بھی زیادہ ہے کرسی سے بھی زیادہ ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں جب اس مٹی کا درجہ عرض سے بھی زیادہ ہے جو حضور کے جسم کے ساتھ لگ گئی تو ان حدیثوں کا ان اعمال کا ان اقوال و افعال کا کیا اونچا مرتبہ ہوگا جو حضور کے اندر سے نکلے ہیں کیونکہ حدیث تو حضور کے اندر سے نکلی حضور علیہ السلام کی سنتیں تو حضور کے اندر سے نکلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال تو حضور کے جسم مبارک سے نکلے حضور کے ارشادات تو حضور کے اندر سے نکلے ہیں تو جب مٹی کا مرتبہ اتنا اونچا ہے تو حضور کے ارشادات کا حضور کے اقوال کا حضور علیہ السلام کے افعال و عامال کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا سبحان اللہ تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ حضور سے نسبت ہو گئی یہاں تو نسبت ہی نہیں اتصال ہو گیا تو یہ چیزیں اتنی عالی ہو گئیں تو اب معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کو بھی اللہ عالی بنا دیتا ہے حضور بھی عالی حضور کی نسبت جس کو مل جائے وہ بھی عالی اب مجھے اور آپ کو بھر یہ لب لباب ہے حضور کی نسبت کیسے مل سکتی ہے اب میں اس کو ارز کر دوں حضور کی نسبت حاصل کرنے کا طریقہ اپنی پوری زندگی کے دن رات کے عامال میں وہ حضور علیہ السلام کی سنت اور طریقے ہیں جب بھی ہم کوئی کام حضور کی سنت پر کر لیں گے تو وہاں حضور کی نسبت آ جائے گی جب وہ نسبت آ جائے گی تو وہ عالی بن جائے گا اب تین جملے ارز کرنے لگا ہوں اس کو اپنے لوہیں قلب پر لکھ لیجئے اکابر بزرگوں کے ہمارا کچھ نہیں جو کچھ ہے بزرگوں کا ہے حضور علیہ السلام کا طریقہ حضور علیہ السلام کی سنت اتنی عالی ہے کہ اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کو لے آئیں اپنے کاموں اور طریقوں میں لے آئیں تو ہماری عادت عبادت بن جائے گی دنیا کا کام دین بن جائے گا طبیعت کا تقادہ شریعت بن جائے گا بس یہ تین لفظ یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو میری عادت عبادت بن جائیں میری طبیعت کے تقادے شریعت بن جائیں اور میرے دنیا کے کام بھی دین بن جائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم جو کام بھی کرو وہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر اور سنت کے مطابق کر لو اس سے تمہاری دنیا دین بن جائے گی عادت عبادت بن جائے گی طبیعت کے تقادے شریعت بن جائیں